کچھ بات کرتے ہیں شہباز شریف اور مریم نواز کی جو کہ ایک بار پھر سے لندن میں موجود ہیں شہباز شریف کو نواز شریف نے ہنگامی طور پر طلب کیا تھا یہی وجہ ہے کہ وہ صرف دو دن پاکستان میں گزارنے کے بعد دوبارہ لندن پہنچ گئے مریم نواز کا دوارہ پہلے سے شیڈیول تھا خاندانی ذرائع کے مطابق مریم نواز لندن میں اپنی بیٹی کے داخلے کے لیے گئی ہیں اور دوسری طرف الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا لیکن کوئی حتمی تاریخ نہیں دی گئی گزرشتہ روز چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیرہ صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ تیس نویمبر کو حلقہ بنیوں کے پیرس چاری کر دی جائے گی اور چبون دنوں کے اندر کہا جا رہا کہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ کروائے جائیں گے اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے چوہدری طبریس صاحب لندن سے اس وقت میں جوائن کر چکے ہیں ان کے چہمگوئیاں بہت ساری ہو رہے ہیں طبریس صاحب مجھے سب سے پہلے یہی بتا دیجئے کہ یہاں پر بہت ساری قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں جو خاص پیغام لے کر شہباز شریف پاکستان سے لندن گئے ہیں اور یہ کیا ایسا ہوا کہ اجلت میں انہیں جانا پڑا کہ ابھی آئے اور دو دن کے بعد فوراں سے واپس گئے آپ کے پاس خبریں کیا ہیں جی بہت شکریہ آپ مجھے پروگرام میں لینے کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا معاملہ سادہ نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں نہ ہی تو ان کی کوئی پہلے سے بزنس میٹنگ شیدول تھیں جس کا کہا جا رہا ہے کہ وہ بزنس میٹنگ کرنے آ رہے ہیں اور نہ ہی تو ان کا کوئی میڈیکل چیک اپ تھا جس کا کہا جا رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں دیکھیں یہ اچانک ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اور جب شہباز شریف صاحب پاکستان پہنچی ہیں تو اس وقت ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اور جو میرے پاس انفرمیشن ہے انٹرنل وہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی کنورسیشن ہے کوئی ایسی باتیں ہیں جو ٹیلی فول پر ڈیفکاس نہیں کی جا سکتی تھی جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو آغامی طور پر واپس لندن آنا پڑا اور وہ کون سی باتیں ہیں وہ باتیں جو بھی ہیں وہ نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف کے ریلیٹڈ ہے تو اس لیے بزاہر تو نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہم جمہوری جماعت ہیں افکورس وہ جمہوری جماعت ہیں لیکن ان کو چاہیے تھا کہ وہ عوام کو اعتماد میں لیتے اگر وہ عوام کو اعتماد میں لے لیتے تو یہ چاہ مگویاں نہ ہو چاہری سبریس صاحب ہو سکتا ہے کہ اعتماد میں لینے کے لیے ہی جو ہے وہ سب کو وہاں پر بلایا ہو کیونکہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اب 21 اکتوبر کی تاریخ جو کہ میاں صاحب کی واپسی کی تھی اس میں بھی کوئی رد و بدل کا جو ہے وہ اعلان متوقع ہے کیا آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ کوئی خبر موجود ہے جی سر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مہینہ یہاں پر شہباز شریف صاحب رہے ہیں اور یہاں ان کی ایک نہیں کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں نون لیگ کی سینئر لیڈیشپ بھی شامل تھی جس میں ان کی قانونی ایڈ ٹیم بھی شامل تھی لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق میاں نواز شریف کے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہاں یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کچھ اس طرح کی آپس میں بادشید ہوئی ہے کہ پیغام فون پہ نہیں پہنچ سکتا تھا یہ باتیں جا کر کرنے والی تھی اس لیے ہنگامی طور پر شہباز شریف کو واپس بلایا گیا میاں جعبد لطیف اور دیگر قیادت وہاں پر موجود ہے مریم نواز بظاہر تو اپنی بیٹی کے ایڈمیشن کے لیے وہاں پر گئی ہے لیکن ظاہر ہے وہ بھی ان ساری چیزوں کا حصہ ہوں گی وہ بھی ان کی بھی ایک رائے جو ہے وہ نون لیگ میں اہمیت رکھتی ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گی ابھی حالیہ ایک ریسنٹلی سٹیٹمنٹ آیا تھا میاں صاحب کی طرف سے جس پر کافی دسکشنز ہو رہے ہیں اور لوگ یہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کوئی معاشی پلان سامنے آتا یا میاں صاحب کوئی معیشت کو لے کر کچھ چیزیں واضح کرتے ہیں قوم کو اعتماد میں لیتے اس پر تو بات نہیں کی گئی البتک مٹی پاؤ والا سین نہیں ہوگا کچھ اس طرح کا کوئی بیان ان کا جو سامنے آیا ہے اس پر چودری تبریس سے ہم پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ حوالہ یہ دے رہے ہیں کہ اس بیان کے بعد شاید یہ آپس میں کوئی دسکشن ہوئی ہے جو میاں صاحب تک اب جائے گی چودری تبریس بتائیے گا یہ جو آخری میاں صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کیا اس حوالے سے کوئی دسکشن ہے جو ہوا ہے اور آگے پیغام پہنچایا جا رہا ہے جی بالکل یہ جو باتیں ہیں اس میں صداقت ہو سکتی ہے چونکہ آخر وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے ایزی نہیں تھا چونکہ یہاں جب میاں محمد شہباز شریف پاکستان واپس گئے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ استقبال کی جو تیاریاں ہیں ان کو فائنلائز کریں گے اور ان کو دیکھیں گے تو اب جو ایک بیان آیا ہے اس کے بعد یہی کہا جا رہا ہے کہ کوئی بڑا خاص اور اہم پیغام یہی ہے کہ میاں صاحب جان دے ہو اور آگے جو ہے وہ الیکشن آنے والے ہیں الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے تو اس لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اب ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ڈسکس کریں گے تو وہ آنے والے ٹائم میں اچھا تو یہ بھی تبریز بتائی گا کہ جو میاں صاحب کی لیگل ٹیم ہے وہاں پر جو وکلہ ہیں وہ کیا تیاری کر رہے ہیں کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ وکلہ کا بڑا ہم کردار ہے ورنہ میاں صاحب اگر واپسی آتے ہیں تو پہلے ان کے مقدمات بھی سامنے کھڑیں تو لہٰذا بہتر ہے کہ وہاں سے تیاری کے ساتھ آئیں ورنہ آگے دوسرے معاملات بھی ہو سکتے ہیں جی میری بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی سابق مزیر قانون آدم نظیر تارڈ صاحب سے اور عطا تارڈ صاحب سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف کے جو کیسز ہیں وہ کسی طور پر میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے ان کا یہی کہنا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصل آیا ہے نائب کے حوالے سے اس میں بھی میاں محمد نواز شریف کو کوئی پریشانی نہیں ہے ہاں میں نے ایک بار جو ہے وہ ایک بار وہیں بار بار پوچھنے اور کلاریفائی کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ میاں محمد نواز شریف جب واپس جائیں گے کہ کون سا رستہ جو ہے وہ آپ اختیار کریں گے کون سا روپ دے گے جی بہتر چودری تبریز صاحب کون سا رستہ جو ہے وہ میاں صاحب اختیار کریں گے جب واپسی ہوگی تو یہ تو اسی وقت پتا چلے گا جب میاں صاحب کی واپسی ہوگی انتظار رہے گا ان کی واپسی کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے